میوہ اسپتال میں 35 سالہ شخص جو کہ ڈینگی کا شکار تھا دم توڑ گیا ہے افسوسناک خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کچھ روز قبل متاثرہ مریض کو میوہ اسپتال داخل کرایا گیا آج سو بخار کی شدت کے باعث مریض جان کی بازی ہار گیا میوہ اسپتال میں ڈینگی بخار میں مبتلا ایک مریض کی حالت تشویشناک ہے جبکہ ایک مریض آج زندگی کی بازی ہار گیا انٹینل انکوائری کریں گے وجوہات کیا ہیں دیکھیں گے مریض کی حلاقت کیوں ہوئی ایم اس کا یہ کہنا ہے میوہ اسپتال میں ڈینگی بخار سے 35 سالہ مریض دم توڑ گیا ہے ڈینگی کا وار جو ہے مسلسل بڑھتا جا رہا ہے ڈینگی بخار میں مبتلا مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور اب صورتحال سنجیدہ اس طرح سے ہوتی جاری ہے کہ 35 سالہ شخص جو کہ ڈینگی سے متاثر تھا دم توڑ گیا ہے عظمت ہمارے ساتھ ہیں عظمت بتائیے آج بلکل آنا بڑی افسوسنا خبر ہے کہ جو اب ڈینگی جو ہے وہ اب شرح لاہور میں کھیر بن کے ٹوٹیں لگایا کچھ دوز پہلے ڈینگی بخار کی شدت کے ساتھ میوہ اسپتال میں 35 سالہ جو مریض تھا وہ آیا لیکن آج صبح ہی جو ہے وہ ڈینگی بخار کی شدت کی جو ہے وہ تابنہ لاتے ہوئے آج میوہ اسپتال کے اندر جانباک ہو گیا جبکہ بھی ایک اور جو مریض ہے وہ میوہ اسپتال میں سوکر دیرے لازے اس کی حالت بھی کافی زیادہ تشویشناک ہے اور جب اس پر ہسپتال سے بھی موقع کیا تو ان کی جانب سے کہا گیا کہ اس موت پر جو ہے اس ہموات پر ہسپتال اپنی ایک انٹرنل جو ہے وہ انکوائری بھی بٹھا رہا ہے اور اس میں کوشش کر رہے ہیں کہ ہم تمام تر ان تمام چیزوں کا پہلو کا جائزہ لیا جائے کہ آخر کار پتا چل سکے جو 35 سالہ مریض ہے اس کی جو ڈیتھ ہے وہ کن بنیادہ پر ہوئی کہاں پر کتائی ہوئی اور اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے دنوں میں جتنی کی جو ڈیتھ سے ہم کو روک سکے لیکن یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ دو ماہ کے اندر دینگی بخار سے تین جو ہلاکے ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں اور آنے والے دنوں میں بھی تی بی باہرین نے شہرنگ کو خبردار کیا ہے کہ اگر شہرنگ نے اتیار نہ کی تو خدا نہ ہاستہ نہ سکتہ پیسز بڑھیں گے لیکن جو ہمارت ہے ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہوگا لیکن فنحال تین سالہ جو مریض ہیں وہ میروں ہسپتال میں آج صبح جو ہے وہ دنگی بخار کی شدہ سے جانبک ہو گیا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ عظمت آوان موجود تھے اور موجودہ صورتحال کا ہے ہسپتالوں میں دنگی مریضوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی انتظامیاں اس پر ابھی اس طرح سے کام نہیں کر پا رہی ہے البتہ ہمارے ہسپتالوں میں بھی وہ تیاری نظر نہیں آ رہی ہے ڈینگی بارڈ اس طرح سے اپ ڈیٹ نہیں کیے گئے ہیں سو ڈینگی کے وار جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں احتیاط کی بہت زیادہ ضرورت ہے پلیز احتیاط کیجئے صاف پانی کہیں جمع مت ہونے دیجئے کیونکہ حالات جو ہیں وہ شدت کی طرف جا رہے ہیں